جیسے کہ آج ہم آپ کو اس سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا اپیوک بچوں میں کس سمسیہ کس پریسانی ہو جاتی ہے بچوں کو تب یہ سیرپ دیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دورہ کن کن روگوں میں یا کون کون سی بیماری میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو دیں گے یہ کس سمسیہ کس پریسانی میں ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس کا ڈوج کتنا ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا ڈیٹیل سے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس سیرپ کا اپیوک بچوں کے پیٹ میں ہونے والے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے انفیکشن کی وجہ سے دست کی سمیسیاں ہو جاتی ہے انفیکشن کے کارٹ پیٹ میں درد کی سمیسیاں رہتی ہے پیٹ میں مروڑ سا ہو جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جھانک والے دست میں بھی سیرپ کا اپیوک کیا جاتا ہے پس بھی آنے لگتا ہے کئی بار لیٹرنگ کے ساتھ میں کئی بار بلیڈ بھی آنے لگتا ہے تو اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور اس کا اپیوک پیٹ میں گیس کی سمیسیاں ہو جانے پر کیا جاتا ہے جیسے کہ پیٹ میں سوجن کی سمیسیاں ہو جاتی ہے دست کے کارے تب بھی سیرپ کا اپیو کیا جاتا ہے جب بچوں کے آتوں میں سوجن کی سمجھ سے آجاتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے زیادہ تر ڈاکٹر کے دوارہ یہ دیکھا گیا جب بچوں کے دات نکلتا ہے تو اس سمیں دست الٹی کی سمجھ سے ہوتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے کئی بار جب بچوں کو دست آتا ہے تو اس سمیں بلیڈ بھی آتا ہے تو ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جیسے کی بچوں کو جب پیچیس کی سمسیہ ہو جاتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جیسے کی اگر بچے کو اُلٹی ہو رہا ہے اور دست کی سمسیہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ اونڈیشٹان کا سیرپ دے سکتے ہیں اور وہ آرس پاوڈر دینا نہ بھولیں چھوٹے بچے میں ہونے والے پیٹ کے ہر پرکار کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس سیرپ کا اپیوگ بیکٹیریل انفیکشن میں کیا جاتا ہے جب بچوں کو دست کی سمسیہ ہوتی ہے اس سمیں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس کا اپیوگ ایمی بیسز کی کنڈیشن میں دیا جاتا ہے دست کی کنڈیشن میں سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے بچوں میں یورین انفیکشن کی سمسیہ میں سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے پیٹ میں آلسر کی سمیسے ہو جانے پر ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے سمال ٹی این انفیکشن کی سمیسے میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے چلیئے اب ہم ڈوج جان لیتے ہیں جیسے کہ جو ڈوج اس کا ڈاکٹر نے ادھارت کرتے ہیں وہ بچے کے ایج اور باڈی ویٹ کے حساب سے اس کا ڈوج کلکولیٹ کر کے دیتے ہیں جیسے کہ بچہ ڈیڑھ سال سے لے کر تین سال کے بیچ میں ہے تو اسے ڈھائی ایمل دینے کی سلاح دی جاتی ہے ڈاکٹر کے دورہ اور جیسے کہ بچہ تین سال سے لے کر پانچ سال کے بیچ میں ہے تو اسے پانچ ایمل دیا جاتا ہے ویسے بھی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں بچے کے ایج اور اس کے باڈی بیٹ اور اس کی دکت اور پریسانی کو دیکھتے ہوئے اپنے حساب سے ڈوج نردھارت کر کے بتاتے ہیں یہ بیڈیو سرم نارمل جانکاری کے لیے ہے اگر آپ کے بچے کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے جانکاری کے لیے ہے